موسیقی 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 کو کمپیوٹر میں چالو کیسے کیا جاتا ہے تو مایکروسوٹ پاور پوائنٹ کو چالو کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں جس میں سے کچھ طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں سٹارٹ بٹن پر کلک کریے اس طریقے سے سٹارٹ بٹن کھول جاتا ہے یہاں پر all apps جو لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہو یہ all program آپ کے کمپیوٹر میں لکھاؤ آپ کو اسی پر کلک کرنا ہے نیچے پیچے کی سیڈ میں سکرول کر کے آنا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ms office کا فولڈر ملے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس طریقے سے پیچے کی سیڈ میں سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھو گے microsoft office powerpoint 2007 لکھا ہوا ہے اس پر آپ کلک کر دیجئے یہ open ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک search button مل رہا اس پر کلک کریے یہاں پر آپ کو search کرنا ہے microsoft office powerpoint آپ جیسے کی یہاں پر جو صرف powerpoint بھی لکھتے ہو تو بھی یہ application آ جاتی ہے آپ جو ہے اس پر کلک کر کے اس کو جو ہے اپنے computer میں open کر سکتے ہو یہ رہے دو طریقے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ایک shortcut کی مدد سے جو ہے آپ اسے open کر سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے keyboard میں windows کے ساتھ r button دوانا ہے یہ run command کھل کر کے آ جائے گی اس کے اندر آپ کو type کرنا ہے power pnt آپ کو یہی type کرنا ہے p o w e r p n t یہی type کرنا ہے آپ اسے پورا دھیان سے دیکھ لیجئے تھوڑا بہت بھی اگر آپ mistake کر دیتے ہو تو یہ open نہیں ہوگا power pnt لکھنے کے بعد آپ کو جو ہے ok button پر کلک کرنا ہے تو powerpoint open ہو جاتا ہے اگلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے desktop پر ہی right button کلک کرنا ہے اور یہاں پر new پر جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ملے گا microsoft powerpoint presentation کا تو آپ کو جو ہے اس پر ہی کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے ایک folder بن کے آ جائے گا microsoft powerpoint presentation کا آپ کو جو اس پر double click کرنا ہے یہ microsoft powerpoint کی window کھل جائے گی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے control n سے ایک نئی slide اس طریقے سے insert کرا لینی ہے اب جو ہے آپ powerpoint کو استعمال کر سکتے ہو تو یہ تھے کل چار طریقے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ جو طار طریقے ہیں اسے میں بھی استعمال کرتا ہوں اس لئے میں نے جو ہے آپ سبھی کو بھی بتا دیے ہیں چلیے جو ہے یہاں پر windows کے ساتھ r button دواتے ہیں اور یہاں پر جو ہے لکھتے ہیں power pnt میں نے پہلے سے ہی لکھا ہے آپ ایک بار لکھ دوگے تو یہاں پر یہ save رہتا ہے اس کے بعد جو ہے اسے اوکی پر کلک کریے یہ کھل جائے گا powerpoint کو open کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو powerpoint کے پورے interface کو سمجھنا ہوگا کہ کس option کو کیا کہا جاتا ہے تو سب سے اوپر کی side میں ایک restore button ملتا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں اس window کو تھوڑی سی چھوٹی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اگر آپ اس window کو اور چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر لے گے جائیے دیکھیں اس طریقے سے اپنا mouse pointer بنائیے جیسے اس طرح سے بنا ہے اور اس طریقے سے left side میں mouse کا left button click کر کے drag کروگے تو چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہو وہی نیچے کی side میں بھی آپ اس طریقے سے بنا کر کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو آپ اس طریقے سے بنا کر کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو سیم وہی کام اگر آپ جو ہے یہاں سے بھی چھوٹا بڑا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور ادھر سے بھی اگر آپ اس ونڈو کو اٹھا کر کے ادھر رکھنا چاہتے ہو تو یہ جو اوپر white color کی پٹی دکھائی دریئے اس پر لے کے جائیے mouse کا left button click کریے left button دبا کر ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ اس کو drag کر سکتے ہو ادھر بھی اور ادھر بھی جیدر چاہو ادھر drag کر سکتے ہو تو یہ رہی ونڈو کو adjust کرنے کی بات اب بات کر لیتے ہیں کہ کس option کو کیا کہا جاتا ہے تو اس ونڈو میں سب سے اوپر کی سائیڈ میں آپ کو یہ جو white color کی پٹی مل رہی ہے اس پٹی کو جو ہے title bar کہا جاتا ہے اگر آپ جو ہے ms powerpoint کا new file لوگے تو یہاں پر جو ہے presentation one کر کے آتا ہے اور ساتھ میں جو ہے جو آپ نے application کھولی ہے ms powerpoint اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس پوری پٹی کو جو ہے title bar کہا جاتا ہے اس پٹی میں ہی جو ہے right side میں آپ کو ایک minimize کا button ملتا ہے دوسرا جو ہے maximize کا button اور restore کا button ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے close کا button ہوتا ہے یہ سارے button آپ کو جو ہے ms word اور excel میں بھی ملتے ہیں آپ اس button پر click کر کے اس کو جو ہے minimize کر سکتے ہو minimize کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ powerpoint آپ کے جو ہے task bar پر آ کے اس طریقے سے رہتا ہے اگر آپ جو ہے bad way سے open کرنا چاہو تو اس پر click کر کے آپ جو ہے دوبارہ سے اس کو use کر سکتے ہو اور یہ button ہے اس کو جو ہے بڑھا کرنے کے لئے چھوٹا کرنے کے لئے جیسے میں اس پر click کر دوں گا تو full screen میں آ جائے گا اور پھر سے جو ہے دوبارہ سے اس پر click کروں گا تو یہ جتنی بڑی screen تھی اتنا بڑا ہو جائے گا اگلا button ہے close کا اس پر click کر کے آپ powerpoint کی window کو پورا پورا close کر سکتے ہو آپ جو ہے اسی والی پٹی میں left side میں آپ کو ملتا ہے ایک quick access toolbar پہلا ہوتا ہے save کا دوسرا ہے undo کا اور تیسرا ہے redo کا آپ چاہو تو اس میں اور بھی button add کر سکتے ہو یا پھر یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہو add کرنے کے لئے آپ کو اس پر click کرنا ہے یہاں پر جتنے بھی button دیئے گئے ہیں ان سبھی button کو آپ یہاں پر add کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر میں print preview پر click کر دوں گا تو print preview button یہاں پر add ہو چکا ہے پھر سے ہم یہاں پر email بھی add کر دیتے ہیں کوئی دوسرا اور button add کرنا ہو تو وہ بھی add کر سکتے ہو اگر آپ یہاں سے کسی بھی option کو ہٹانا چاہتے ہو تو بس اس پر tick کر دیجئے وہ option وہاں سے ہٹتا چرا جائے گا تو یہاں سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوا کس طریقے سے اس کے اندر کوئی بھی option کو add کیا جاتا ہے کس طریقے سے ہٹایا جاتا ہے تو یہاں سے ہم نے اس پٹی کے بارے میں complete سیکھ لیا ہے اسی کے بغل میں آپ کو ایک اور button ملتا ہے جس کو بولتے ہیں office button یہ microsoft powerpoint کا بہت ہی کام کا button ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے اور اس میں وہ سارے option ہوتے ہیں جن کو ہم زیادہ تر استعمال میں لیتے ہیں اگر آپ اس پٹی پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو وہ سارے option مل جائیں گے جو کی ہمیں ms word میں ملتے ہیں پہلا ہے new اسے بنی بنائی powerpoint کی file کو جو ہے open کر سکتے ہو save پر کلک کر کے آپ جو ہے اس powerpoint کی file کو جو ہے save کر سکتے ہو جیسے کی دیکھئے ابھی یہاں پر لکھا ہے presentation 1 اگر میں اس powerpoint کی file کو جو ہے save کر دیتا ہوں تو یہاں پر جس بھی نام سے ہم save کریں گے وہ نام یہاں پر آئے گا میں یہاں پر save وڈن پر کلک کرتا ہوں یہ ہم سے location پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں پر save کرنا چاہتے ہو تو میں اسے desktop پر save کر لیتا ہوں یہاں پر آپ جو بھی نام رکھنا چاہتے ہو اس نام سے اس file کو save کر سکتے ہو میں گلاب گرو 1 کے نام سے اس file کو desktop پر save کر دیتا ہوں یہاں پر میں save وڈن کلک کر دیتا ہوں تو ابھی دیکھئے یہ جو ہمارا presentation 1 کر کے آ رہا تھا وہ گلاب گرو 1 کر کے آ رہا ہے اسی میں جو ہے اگلا وڈن ہے save as کا اگر آپ جو ہے اس file کو کہیں دوسری location پر دوسری جگہ پر save کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ save as button پر click کر کے اسی file کو دوبارہ سے save کر سکتے ہو جیسے کی میں دوبارہ سے آپ کو save کر کے دکھاتا ہوں تو ہم لوگ save as پر click کریں گے دوبارہ سے اس طریقے سے ایک pop up window آئے گی یہاں پر آپ کو location دینا ہے تو پھر سے ہم لوگ desktop ہی دے دیتے ہیں اور یہاں پر save button پر click کریں گے یہ جو ہے دیکھئے file کا نام جو ہے بدل چکا ہے گلاب گروہ 2 کے نام سے یہ file save ہو چکی ہے اور یہ ہمارے desktop پر دونوں file save ہے میں آپ کو جو اسے minimize کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں گلاب گروہ 1 اور گلاب گروہ 2 کے نام سے یہ file دکھائی دے رہی ہے اگلا option ہے print کا تو اس button پر click کر کے آپ جو ہے powerpoint کی file کو print کر سکتے ہو اس میں آپ کو 3 button ملتے ہیں پہلا ہے print کا اگر آپ اس button پر click کر دیتے ہو تو یہاں پر آپ کو piece setup کا اور copies کی بہت ساری setting آپ کو ملتی ہے لیکن اگر آپ جو ہے بینہ setting کی print کرنا چاہتے ہو یعنی جلدی باجی میں تو آپ یہاں پر quick print پر click کر دیجئے اور تیسرا button ہے print preview کا اس button پر click کر کے آپ جو ہے powerpoint کی file کا print preview دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس پر click کروگے تو اس طریقے سے print preview کھل کر کے آتا ہے ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ پڑا blank ہے تو یہاں پر ہم لوگ اسے close پر click کر دیں گے تو یہاں سے آپ کو print والا option بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلا option ہے prepare کا تو اس button پر click کر کے آپ جو ہے اپنی powerpoint کی file کو prepare کر سکتے ہو جیسے کہ اگر آپ کو mark کرنا ہے final کے لیے یا پھر یہاں سے prepare button پر استعمال کر کے ان سبھی option کو استعمال کر سکتے ہو ویسے ان کا زیادہ تر use نہیں آتا ہے اب بات کرتے ہیں shand option کی اس option کا استعمال کر کے آپ جو ہے powerpoint کی file کو direct email کے تھو یا پھر fax کر سکتے ہو یعنی email پہ بھی 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 سکتے ہو direct یہی سے اور یہاں سے fax بھی کر سکتے ہو اگلا option ہے publish کا آپ جو ہے اس button پر click کر کے powerpoint کی file کو direct یہی سے ان سرور پر publish کر سکتے ہو اگر آپ کو ان سرور پر powerpoint کی file کو publish کرنا ہے تب یہ option کام آتا ہے ویسے زیادہ تر استعمال میں یہ option نہیں آتا ہے اگلا option ہے close کا اس button پر click کر کے آپ powerpoint کی window کو direct یہی سے close کر سکتے ہو تو یہاں سے ہم نے office button کے بارے میں بھی پورا complete سیکھ لیا ہے اب بات کرتے ہیں ribbon کے بارے میں تو دیکھیں title bar کے ٹھیک نیچے یہ جو پٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس پٹی سے لے کر کے یہ جو سارے option دکھائی دے رہے نا یہ سب جو ہے ribbon کے انترگت آتے ہیں اور ribbon میں ہی یہ جو option آپ کو دکھائی دے رہے نا ان کو tab بولا جاتا ہے جیسے home tab insert tab design animation slide show review اور view tab یہ سارے tab ہے پہلے جو ہے ان option کو menu bar کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اب جو ہے اسے ribbon میں convert کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے ان option کو tab بولا جاتا ہے پر ایک tab میں الگ الگ option ہوتے ہیں جس بھی tab پر آپ click کروگے اس میں الگ الگ option ہوتے ہیں ان سبی کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے سیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو ribbon بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ title bar کے ٹھیک نیسے جو پٹی دکھائیے دیتی ہے جس میں insert home design یہ سارے option ہوتے ہیں اسے ribbon بولا جاتا ہے اس window میں یہ جو area دکھائی دے رہا ہے اس کو navigation panel بولا جاتا ہے جو بھی ہم لوگ یہاں پر slide میں کام کرتے ہیں اس کا preview یہاں پر دکھائی دیتا ہے اور جو بھی ہم لوگ اس کے اندر slide جوڑتے ہیں وہ slide یہاں پر بھی show ہوتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پر آ کر کے ایک new slide لے لیتے ہیں یہ ایک navigation panel ہوتا ہے اور یہ جو بڑا سا بھاگ دکھائی دے رہا ہے اس slide area بولا جاتا ہے یا پھر آپ slide ہی بول سکتے سکتے ہیں تو اتنا بڑا بھاگ یہ slide area کہلاتا ہے اس کے نیچے آپ پر ایک option دکھائے دے جسے note area بولا جاتا ہے اگر آپ سلائیڈ سنبند کوئی note لکھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر کلک کر کے note ٹائپ کر سکتے ہو یہ note area کے ٹھیک نیچے جو پٹی آپ دکھائی دے رہی ہے اس پٹی کو status bar بولا جاتا ہے status bar میں ہم نے جتنی slide لی ہے اس کا number of slide دکھاتا ہے اور جو بھی theme استعمال کر رہے ہیں اس theme کا نام دکھائی دیتا ہے جیسے کی ہم لگ office theme استعمال کر رہے ہیں اور جو بھی ہم لوگ language استعمال کر رہے ہیں وہ یہاں پر language بھی دکھائی دیتا ہے right side میں آپ slide show view دکھاتا ہے normal slide shorter اور slide show یہ تین option آپ دکھائی دیتے ہیں اور اسی میں right side میں یہ جو button دکھائی دی رہا ہے scroll button بول جاتا ہے اگر ہماری slide کافی بڑی ہو جاتی ہے zoom کرنے بعد کچھ اس طریقے سے تو ہم اس button کا استعمال کر کے اوپر اور نیچے کی side میں اس طریقے سے slide کر کے جا سکتے ہیں جب یہ ہماری slide window سے بڑی ہو جاتی ہے تو ہمیں نیچے side میں بھی scroll button مل جاتا ہے جس سے ہم left right slide میں جا سکتے ہیں تو scroll bar ہم کو دو ملتے ہیں ایک vertical ہوتا ہے اور دوسرا اور gentle اگر آپ یہاں سے minimize کر دیتے ہو تو ایک scroll button گیا ہو جاتا ہے بس ایک scroll button یہاں پر رہتا ہے اوپر نیچے slide کرنے لیے تو یہاں سے میں نے آپ power point کی window کا پورا پہچے دے دیا ہے اور ساتھ میں آپ کو آف سارے option ہیں ان سبھی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے next ویڈیو میں ہم لگ